نمازکار آدھا پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ارتی لہروں کو ساحل کی درکار نہیں ہوتی ارتی لہروں کو ساحل کی درکار نہیں ہوتی حوصلوں کے آگے کوئی دیوار نہیں ہوتی رخص و موسیقی کی دنیا کے دو بیحد حسین ستارے ہیں ہماری مہمان جن کی بے پناہ محنت اور لگن نے مڑی پوری نرتے کو دلایا ایک اہم مقام ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں آج سنگ جیت چارو مڑی پور کی ہری بھاری بادیاں اور مڑی پور کا لوگ نرتے دنیا سی جدہ انداز گروشش پرمپرہ کی انویائی دیش ہو یا مدیش ہر جگہ دلایا اس نرتے کو ایک آلہ مقام آج باد مڑی پور نرتے کی مشہور شخصیت گروش راجکمار سنگجیت اور چارو سیجا ماتھور کی گروش سنگجیت کا جنم مڑی پور کے ایک بڑے ہی سمپند پریوار میں ہوا مڑی پور کے مہان نرتکوں اور سنگیتکاروں کے گھرانے سے سمپندھ رکنے والے گروش راجکمار نے بہت کم آیوں میں سنگیت کی شروعات کرنے اور جانے مانے گروشوں سے مرد کی باریکیاں سیکھنا شروع کر دی مردنگ بادک کی روپ میں پرشکشن کی شروعات کرتے ہوئے انہیں مہان گروشوں کا ساندھ ملا بہیں دوسری طرف چارو سیجا ماتھور کا نام بھی مانیپوری نرتک کا پریائی ہے مانیپوری نرتک میں پارنگتہ لانے کے لیے چارو سیجا ماتھور نے گروش راجکمار سنگجیت سے نرتک کی تعلیم لینی شروع کی اور آخیر میں ان کی جیون سنگنی بن گئی اور دونوں نے مل کر مانیپوری نرتک کو نئی آیام دیئے مانیپوری نرتک اور ان کلاکاروں کی پرستوطی میں دھارم اور ادھیاتم کا ملن دیکھتے ہی بنتا ہے سندن، سوم्य اور منموحک بھاو بھنگیمائی رنگوں سے بھرپور پریدھان ہے اس نرتک کی پہچان شکونتلا، ساویتری، سیتا، چھایا پورش اور کھجرہو جیسی بہدرین تھیمز پر آپ کی پرستوطیاں لاجواب رہی موسیقی کلا پر اپنی کوشل اور سمپون سمرپن کی مثال ہے گروہ راجکمار سنگھ جیت اور چارو سیجا ماتھر بہت بہت سواغت آپ دونوں کا شخصیت میں اور اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم آپ کو کافی دنوں سے چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں اور آپ آج وقت نکال پائے آپ کا آنے کا بہت شکریہ آپ دونوں کا لیکن اگر پروگرام کی باتچیت کی اگر ہم شروعات کریں تو میں خالصے سب لوگ ہم سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بچپن کے دن بہت حسین ہوتے ہیں اور اکثر ہم نے گانوں میں بھی سنائے بچپن کے دن بھی کیا دن تھے آپ لوگوں کا بچپن کیسے بیتا اور خاص طور سے آپ دونوں کے ماتپتہ کے بارے میں ضرور بتائیے میں تو اپنے آپ کو بہت بھاگشالی سمجھتا ہوں میرا جانمہ ہوا مانپور میں امفال میں اور ہمارا جو گھر تھا ایک دم مندیر کے ساتھ تھا جوڑا ہوا تھا ہمارے کترم کے ہمارے پریوار کا ایک مندیر ہے ابھی بھی ہے وہاں تو میں پیدا ہوا مدھیا راتری کے لگ بھر آدھی گھنٹے کے بعد میں اس دنیا میں آیا اور میرے آنے کے چار گھنٹے کے بعد تو مانگلالارتی شروع ہو گیا تو میرے تو جیون کا آرم بھئی وہ ہوا کیونکہ جتنے بھی ہمارے نریت کلا سنگیت کلا جو ہے مندیر سے اور پوزہ سے جوڑے ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں ابھی جو کچھ بھی سکھتے ہیں ان کا آلکش یہی ہے ان کا ادیشہ یہی ہے کہ ہم کبھی بڑے ہو کر کلاکار بنیں گے اور مندیروں میں کام آئے آپ کے ماتا پتہ بھی نریتے سے جوڑے رہے ہیں ماتا پتہ تو نہیں پرانتو میری ماں کی جو پتا جی تھی نانا جی تھی وہ بہت ہی بہت ہی بھی کھات ہم بہت ہی بiable بھی باسم مطلب attempted بہت ہی بھی مانیتا تھی ان کی اور ہمارے چچاؤں میں بہت بڑے بڑے کلکار ہوئے ہیں ان دینوں کے بہت ہی بڑے کلکار تھی ہوئے ہیں اس لئے بہت ہمارے وہاں سنگیت اور نریتیا کا ہی رہا ساتھی ساتھ یہ دھارمکتہ پوزہ سے جوڑا ہوا صبح تو لڑکوں کا کلاس لگتا تھا منڈپ میں چاچا جی سکھاتے تھے ان کو اور سائمکال کو لڑکوں کا اور جو بھی کوئی بھی تیوہار دھارمک اتصاب ہوتا تھا تو ہمارے مندروں میں تو بہت رونک ہوا کرتے تھے جارو جی آپ کے بارے میں ضرور جاننا چاہے میں دلی کی ایک ویلنون فیملی کو بلان کرتی ہوں اور جہاں سنگیت اور نیتیا بہت ہی پسند کرتے تھے سب ہی ہماری فیملی میں ماتھور فیملی اور ہماری بڑی بہن ویلنون آرٹسٹ ہیں اور مدر فادر نے ہمیشہ انکاریج کر رہا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کرنا چاہیں یہاں تک کہ جب میں باہر ویدیش میں تھیں تو میں نے مدر کو لکھا کہ میری ایک کوسٹم پھٹ گئی ہے ذرا مجھے ایک اور بنوا کے بھیجی انہوں نے خود بنائی اور میرے پاس بھیجی تو ان کو اتنا شوق تھا کہ ان کے بچے کچھ نہ کچھ کریں کسی نہ کسی چیز میں نام کمائیں اور پرشنسہ کمائیں تو بہت شوقین ہماری فیملی میں جس طرح ان کی فیملی میں کالا کو سمت پت رہے ہیں کالا کو پرہا سمت رہے ہیں گروہ جی یہ ضرور بتائیے کیونکہ آپ نے مانپوری نریتے کو ایک بہت بڑی جگہ دلائی نریتے کی دنیا میں سفر آپ کا کیسے شروع ہوا اور کیا کچھ مشکلیں پیش آئیں سیکنڈ گول وو میں ایم فال سب سے ہارش فائٹنگ جو ہے ایم فال اور کوئی ماں میں ہوا ہم تو اپنے رازدانی چھوڑ کے چلے گئے ریفیوزی بن کے دور کے گاؤں میں چلے گئے یہ بھی بھاگے کی لیلہ ہے پربو کی لیلہ ہے تو جہاں ہم ریفیوزی بن کے رہے وہاں ساتھی بہت پڑوس میں ایک بردنگی کے پنگ کے گرو رہتے تھے جب ماں نے دیکھا کہ بچہ سکول تو نہیں جا سکتا لڑائے ہو رہی ہے ایدر دو گھمے تو بچہ کیا سکھے گا ان کے پتا جی بھی یہ پنگ بادک تھے انہوں نے سوچا سکھنے بھیل دو وہاں ہی اوپچارک ٹریننگ فورمیل ٹریننگ میرا وہاں ہی شروع ہوا اس کے بعد لڑائے ختم ہونے کے بعد پھر رازدانی انفال میں ہم واپس آگئے سکولی پڑھائی بھی چلنے لگ گیا تب میں نے گانا بھی سکھنا شروع کر دیا تھوڑا بڑے ہونے پر میں اپنے نرتیہ گرو کے پاس چلے گئے وہ ابھی تو اس دنیا میں نہیں رہے بیس تیس سال ہو گیا ہوگا وہ بہت ہی دیالو تھے ہم کو مان لیا کہ ہاں تمہیں ہم سکھائیں گے اس کے بعد تو میں روز ان کے گھر جا کے سکھنا شروع کر دیا ایک بات یہ بھی ہے ان دنوں میں گرو لوگ ہم سے پیسے نہیں لیتے تھے گرو ششہ پرمپرہ یہی مطلب ایک طرح سے گرو کل کی بھانتی ہے تو اور بھی ششہ آتے ہی ہم بھی جاتے ہیں وہ ہی پنگ کے لیے وہ ہی اندرتیہ کے لیے ہم سکھتے رہے سکھتے رہے نہ تو کبھی گرو مانگتے ہیں نہ تو ہم دیتے ہیں ہاں بڑے ہونے کے بعد ان کا کہیں بھی کام ہوتا ہے تو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس پرکار سے میں نے سکھنا شروع کر دیا پھر میں میں کولیج کی پڑھائی کرنے لگ گیا وہاں بہت سارے سمسطانیں آرمب ہو گئے مندیر کے علاوہ جیسے سٹیج پرفورمیس ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے سوچا جائے کیونکہ منپوری پرمپرا کے انصار جتنے بھی نرتیہ سنگیر ہیں وہ مندیروں میں منٹپوں میں ہوتا تھا پرمپری گروپ سے پرانتو یہ جب سٹیج کا پرفورمیس رنگ بنچے کا پرفورمیس شروع ہو گیا تو ہمارے کزن تھے وہ بہت ہی مشہور کلاکار تھے سٹیج پرفورمیس میں وہ بمبے رہے کلکتہ رہے دنیا کے بھامن کرے انہوں نے بہت نام بنایا میں نے بھی سوچا میں بھی کچھ ایسا کیوں نہ کروں پھر اچھا ہونے لگے پھر اپنے سپنا دیکھنے لگ گیا کامیابی کے پتی تو میں پریشرم کرتا گیا پریشرم کرتا گیا ایک سمسان کے ساتھ جوڑ کے پھر سٹیج پرفورمیس میں بھی آ گیا پھر میں انتین ککش میں جب پڑھ رہا تھا کالج میں تب کہاں سے اچانک دلی کی تریبینی کالا سنگم سے میرے پاس ایک پتر آ گیا آپ کو ہم نیوکت کرتے ہیں یہاں نرتح شکھانے کے لیے میں خال سے 1954 رہا 1954 میں آ گیا دلی میں مجھے ہی بتائیے کہ پھر آپ اس طرح سے دلی آئے آپ نے جگہ بنائی ان سے ملاقات کا بار کیسے یہ بہت ہی مجھے پورے میرے پاس دیس بارہ لیڑکیاں تھی کلاس میں تو یہ چارو جی جو ہے ان دینوں پڑھتی تھی جیزے کنبین میں کنبین میں پڑھتی تھی تو کچھ خوکے بھی کھلتی تھی فیشن شویج وغیرہ بھی کھرتی تھی چودہ سال کے قریب ہوگی سب میں نے دیکھا تیز بہت تیز بہت تیز تھی اور دربھا کے پورے برش کیا ہوتا ہے وہ میرے پرتی کوئی آدھر و آدھر کچھ نہیں ریس پہ کچھ نہیں میں بہت مائن کرتا یہ لڑکی جرہ ان کے بیہیوئر مجھے پسند نہیں ہے میں نے مار کر لی کبھی تو میں بدلہ لوں گا آگے سا کہ بدلہ ہی لیا میں نے ان سے بیواہ کریا چارو جی کیسے آپ نے چل لیا گرو جی کو کہ بس اب یہی ہیں میرے ہم سفر بیرے ساتھ ہی مجھے سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تریوی نے آئے تو میں پہلے ہی مہا پہ ایک سٹوڈنٹ تھی کئی طرح کی چیزیں سیکھ رہی تھی تو اس سمائے بس یہ ہوا کہ منیپوری بھی میں جوئن کر رہا ہے منیپوری کلاس لیکن میرے انٹریسٹ اتنے سارے تھے اور ترہے کے بھی جیسے فیشن شوز اور اپنے جیسے مارڈن لڑکیں کرتی ہیں بہت کچھ اور انٹریسٹ وہ سب بھی تھے لیکن ان سے بھی سیکھتی رہی اور پھر کچھ دن بعد مجھے لگا کہ میرا جھکاو منیپوری کی طرف زادے ہو رہا ہے تو میں نے اور جتنے بھی سٹائل جو بھی کچھ سیکھ رہی تھی سب بند کر دیا اور صرف منیپوری پہ کونسنٹریٹ کرنے لگی انہوں نے کچھ سال بعد ایک پروڈکشن کیا سب سے پہلا ببرو باہنس کا نام تھا اس میں ارجون اور چترانگدہ تھے جو تو میں نے چترانگدہ کی بھومیوس میں نے بھائی ان کے ساتھ ارجون کے ساتھ اور اسی سماعے ہمارا ایک دونکی ساتھ کی یاترہ شروع ہی اور وہ آپ کا ایک یادگار پرفارمنس رہا کیونکہ وہی سے آپ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تو تھوڑی بات کو اگر آکے بڑھائیں ویسے تو آپ کی ساری جو تھیمز ہیں وہ بہت بہترین ہیں بہت خوبصورت تھیمز کے ساتھ آپ اب تک سٹیج پر بہت خوبصورت کرتے ہیں لیکن کچھ تھیمز ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں کونسی ایسی تھیمز کا ذکرہ آپ آج کرنا چاہیں گے ہمارے تھیمز کے بارے میں سوچا جائے تو پارمپری گروپسی دھارمک بہت ہم نے لیے ہیں وہ بھی منپری تریدیشنل فوقلور سے بھی لیا سمسکرک کہانیوں سے بھی لیا اس کے اترکت کچھ آدھوریک تھیم کو بھی لے لیا جیسے ہم نے لیا ہے مایا اور جیسے لیا ہے چھایا پروش اور یہ بھی ادیش یہ تھا کہ تھیم کو پرستط کرتے سمیں کہانی ہی نہیں ساتھ ہی ساتھ منپری سمکرتی چال چلن ہاؤ بھاؤ پہناؤ آدھی بھی وہی ہم کریں گے یہ کر کے ہمیں الکشت کیا اور سفل بھی رہے ہیں اور ساویتری بھی کیا ساویتری بھی کیا اور سیتا وہ بھی بہت ہی بہت سفل رہے ہیں اس میں آپ دونوں کی زندگی کو لے کر آج تک جو آپ کے آس پاس رہے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کو ہم ضرور دکھانا چاہیں گے ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہائے مامی ہائے پاپا مامی پاپا آپ کو یاد ہے ہم گرمی کی چھٹیوں کے لیے منی پور جاتے تھے وہ میری لائف میں سب سے بیسٹ ٹائم تھا مامی پاپا آپ کو یاد ہے کہ آپ کا ایک بہلے ہوا تھا شکنتلا اس میں میں بہت پراؤڈ تھی کیونکہ میں نے پرست ٹائم اپنی بہن کو دیکھا تھا میرے اپنی بہن کو دیکھا تھا بہرہد پاپا پیچھتے سکتا ہے کہ آپ کی مجھے ملے کچھ نہیں کرتا نمازکار شمعہ شمعہ جیسی جیب آپ شمعہ شمعہ آپ کیا آپ آپ بارے تطبيق اللہ زورت my dadے والے تعالی آپ جو آپ 그것ات Go из کارے والى بنی تطبيق اللہ میں دیال رکھونکڈ تشارک اللہ کیا اگر آپ طرف ہ meanwhile تردیشنل منپری کوسٹم اور سٹیٹ کا جو کوسٹم ڈرس ہے اس کو چھوڑ کے کبھی اور دوسرا میں کبھی نہیں آئے ہیں آپ لوگ کا اور میرا ملاقات اور میرا دوستی بہت جگری دوستی ہو گیا ہے ایک سندرپ میں وہ ہے CWG ہمارا کامن ویلت گیمز کا اوپنگ سرمینی کا جب جہاں ہم لوگ سب مل کر کے پرسند کیے تھے وہاں پر چھے کلاسیکل دانسز گرو لوگ مل کے about 500-600 دانسز کو پرسند کیے تھے دو مہینہ ایک ساتھ رہے تھے ہم لوگ ؤں اس کے پر ساتھ رہے تھے اے مسل میں وہی لیکن پر چلے کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگو کھلے بہت اچھا لگا ہمارے بہت پیارے متری ہیں یہاں بھی اور میں بہت بہت خوش ہوں میری بیٹی نی بہت بہت اچھے تعالی آرام سے بات کریں چلیے کبھی اب سر پرابت ہوگا تو بڑی بیٹی سے بھی بات کری اچھا لگے گا بلکل باتچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لی رہے ہم ایک چھوٹا سبریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دن میں آپ دیکھتے رہے ہی شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج مڑی پوری نرتک کا ایک جانا پہچانا نام سینک جیت چارو آپ دونوں سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی آپ نرتی آشرم چلا رہے ہیں مانی پوری نرتک سکھا رہے ہیں لوگوں کو اور کس طرح کے بچوں میں اس کی پرتی رجھان ہے اور اگر کوئی اس میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو کن کن چیزوں کا اس کو خیال رکھنا ہے ہم نے تو بدیالا اس لئے آرم بھی کیا تھا ہمارا زیون کا لکشہ تو یہی ہے ہمارا بی بہا بھی ہماری میریز بھی وہی ہے ہم دونوں یہ سچ بولتی یہ ہے کہ مجھے بھی ان سے ہی شادی کرنا تھے ان کو بھی مجھے شادی کرنا تھا ورنہ دانس نہیں ہو سکتا تھا اتنے ضرورت تھی کوپریشن جو اور ساتھ ساتھ دانس کر پائیں ہم دونوں نے آپس میں نہیں ہم دونوں نے نرتیش شادی کریوں سمجھ لی چیے ہمارا سونا کھانا رہنا سب یہی ہے اور پوری نرتی کا پرچلن جو ہے اور پرچار پرسار جو ہے سرل نہیں ہے کیوں یہ نرتیش شایلی اور بھارتی نرتیش شایلیوں سے بہت ہی بھن ہے بہت ہی بھن ہے اس کے سکشمتہ سنسیبیلٹیز بہت ہی بھن ہے اس لئے اس کا اگانے کا سٹائل بہت ہی الگ ہے بہت ہی الگ ہے بہت ہی الگراؤن فرق ہے اس لئے اتنا سرل نہیں ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں مجھے بتائیے ویدیشوں میں جو آپ نے پرفارم کیا تمہا تو اس کو لے کر زوردست کریز دکھاؤ گا اس نرتی کو لے کر ہم بھاگے شالی ہے ٹھیک رہے پرنتید میں جرور کہوں گا ویدیشیوں کو بھی جب بھارتی نرتی کلا کہتے ہیں وہ ادھیک دکھائی دیتا ہے وہ اپکشا کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں ان کو تھوڑا نیا لگتا ہے بھرتنہ چم جیسے بھی نہیں کتھک جیسے بھی نہیں ہے جو ہندی فلم میں آتا ہے وہی سے بھی نہیں ہے پر دیکھنے کے بارے ان کو پتھا چل جاتا ہے ہاں یہ الگ ہی چیز ہے جس میں کوملتا سے بھی کومل اور سپرتا سے بھی جو ہمارے لگتا ہے جو ہمارے لگتا ہے جو ہمارے لگتا ہے لوگوں کا سمجھ آ جاتا ہے آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور آپ کے آج تک کے سنگھرش کو دیکھا ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہیں گرو جی گرو چارو سیجا جی آپ دونوں کو میرا پرنام ہمیں آپ کے ساتھ کام کرنے کا کئی بار ہمیں موقع ملا ہے اور اس میں ہمیں بہت سکھنے کو ملا آپ کو کام کرتے ہوئے کیونکہ منپوری جیسے ایک لہ سے پردھان شیلی کو لے کر آپ نے ویبھین thematic stories لے کے آپ نے کیے ہیں اس میں بہت inspiring رہا ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے اور کیونکہ منپوری اور موہنی آٹم ایک بہت soft gentle feminine style تو اس میں کتنا ہم اس میں enrich کر سکتے ہیں embellish کر سکتے ہیں وہ سب مجھے آپ سے ہی ہم کو سیکھنے کو ملا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آٹس تو کئی ہوتے ہیں لیکن آپ اتنے سمپل اور وہ سمپلیسیٹی ہے آپ موہنی آٹس اور ایک 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 موہنی آٹس ہم ہم ایک موہنی آٹس موہنی آٹس موہنی آٹس موہنی آٹس کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کے لیے انہوں نے سچی بولا ہے اپنے انہبھاب سے بولا ہے بات بھی سہی ہے آپ نے بدلتے وقت کے ساتھ کیا کچھ نئی تجربے کیے مانی پوری نرط میں جہاں آپ کو لگا کہ یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے جیسے یہ سوابی ناشت کرنے والے ہیں آج کے زمانے کی جو پرستیتی ہے جو وہ ہے ایٹمسفیر ہے جو کہ کس طرح سے پولیوشن بڑھ رہا ہے اور کس طرح سے لوگ لڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کیا آگے ہونے والا ہے تو اس پر یہ جو پرستیتی کرنے والے ہیں سوابی ناش نام پر آگا سلک دسٹرکشن جو دنیا میں ہو رہی ہے آج کل تو آپ اس میں نئے نئے تجربے بھی کر رہے ہیں میں اور میرے ساتھ جڑے وے بہت سے لوگ یہ ضرور جانا چاہتے ہیں کہ مارشل آرٹ کا ایک اچھا خاصا جگہ ہے مانی پوری نرط میں کیسے اس کی اتباتی ہوئی خاص طور پر کیوں اسے شامل کیا گیا اور کتنی کٹھن سادھنا آئی ہے آپ نے بہت اچھا ایک پرشن کیا مارشل آرٹ جو ہے میں مولروب سے نرتک ہوں مانی پوری میں ڈانس کا ڈائریک انوواد کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم کہہ سکتے جگوئی ایک چیز ہے چولوم ایک چیز ہے اسی طرح تھانگتا مارشل آرٹ بھی ایک الگ چیز ہے دانس کہنے سے نہیں معلوم ہوتا یہ سکشمتہ کے لئے الگ سمجھنا پڑے گا جگوئی وہ ہے جو کہ راس لیلا میں دیکھی جاتی ہیں جیسے کرشن کیا ہو یا رادھا کو دونوں میں تانڈب بھی ہے لاسیب بھی ہے چولوں میں جیسے پونگ چولوم کرتال چولوم آدھی ادھک تر پورش ہی کرتے ہیں یہ پورش نرتیا ہے تانڈب پردھان ہے اس میں اسی پرکار سوچا جائے تو مارشل آرس یدھکی بدیا ہے بلکل تھانگتا پرنتو اس میں بہت سارے بہت سندر انگل سنچالن حسر چنگ جالن ہے جو کہ نرتے کی بھانتی ہوتی ہے ہمیں لگا کہ اس کو پریوک کیوں نہ کیا جائے ایک تو میں نے کیوں سکھا یہ بھی سوچنے کی بات ہے میں کوئی کسی لڑنے والا تو نہیں تھا پرنتو ہمارے پریوار میں ہم ویسے راج پریوار کے ہم آئے ہیں اس میں اندر تو چھتریوں کا یہ انیواری ہوتا تھا کہ کچھ یدھ بدیا سکھنا چاہیے اس لئے بچپنے میں ہی میں نے تھوڑا بہت شروع کر دیا بات میں سمجھا یہ تو بہت بہت ملے ہے بہت اچھا ہے بہت بدیاں ہیں اس کے اندر چاہیں تلوار کا ہی ہوں بھالے کا ہوں دونوں الگ الگ انگر سنچالن ہے اور بدیاں الگ ہے تو جب ہم نے بھبروبان ہماری پرثم پرستوٹی ہوئی یعنی تیرنا آٹی کا کی تب ہم نے اس کے پرائیوگ کرنا شروع کر دیا چلتے چلتے ایک ریپیٹ فائر آپ سے میں ضرور کہوں گی کیونکی کرنا چاہوں گی کیونکی کچھ ہماری زندگی میں جو آس پاس ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو آپ دونوں ہیں الگ الگ رہ سے سوچتے ہوں گے مالی جی زندگی پہلا شب میں آپ کو دے رہیو زندگی زندگی بہت ہی سندر ہے بہت ہی سندر ہے چیلنج ہے ہر سمیں میں تو بہت خوش ہوں کہ چیلنج ہے پروبلم سہ پروبلم نہیں ہوتا تو شاید جینے لائق بھی نہیں رہے چارو جی میرے زندگی بہت ساری چیزیں مائنے رکھتی ہیں میرے میرا گھر میرے بچے پتی دیکھ بھال کرنا اور ایک آخری شبد جو میں جاننا چاہوں گی ہم سفر جسے ہم کہتے ہیں تو آپ دونوں اپ ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں بہوان کی اچھا تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلے ایک راستے میں چلے ایک کمپینین مل گیا جو راستہ انفینت جرنی ہے انفینتی میں ہم کہا تک چلے وہ تو اوپر والا ہی فیصلہ کریں گے پرانتو جو ہمیں بتایا گیا تم دونوں ساتھ چلو ہمیں کوئی شکایت نہیں سا رو جی جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ساتھ چلنا چاہیں گے کہ جتنے دن تک چل سکیں فور انفینتی ہم لوگ چاہیں گے کہ ایک ساتھ چلیں تو چلتے چلتے آپ کی پسند کا یہ گیت ضرور سننا چاہیں گے وہی جو ہم سفر ہم سفر میرے ہم سفر پنک تم پرلاد ہم جندگی کا ساز وہ تم ساز کی آواز ہم ہم سفر میرے ہم سفر پنک تم پرواد ہم زندگی کا بیت ہو دن دیت کا انداز ہم ہم سفر میرے ہم سفر سنگ جی چارو جی آپ آج شخصیت میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ نمسکار شخصیت میں آج فیلحال اتنا ہی کچھ اور خوبصورت ستاروں کے ساتھ آپ سے ہوگی جل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی